روبینا اپنی ماں اور گھر کے ہر فرد کے خیالوں اور جذبات سے بے خبر اپنے خوابوں میں مگن رہتی پھر وہ کتنی چالاگ تھی وہ اب کسی کے ساتھ تنہانا بیٹھتی سب سے آخر میں کمرے میں داخل ہوتی اور ہر کسی کے اٹھنے سے پہلے خود کمرہ چھوڑ دیتی وہ ابھی اس بات کو سمجھ رہے تھے وہ لوگ اس کی عدم موجیدتی میں بھی اس کے مطالق کو یہ بات نہ کرتے وہ تو مجبوری تھی وہ اکیلی کس طرح اپنے خوابوں اور تمنعوں کے ساتھ اپنے خاندان کے جذبات کا مقابلہ کرتی اس کو کسی ایک سے ناتا توڑنا ہی تھا کسی ایک کو ٹھکرانا تھا ہی تنہائی میں ماں کی محضون آنکھوں کی اداسیاں اور خاموشی التجائیں اس کو پریشان کرنے لگتی اس کو خوف ہوتا کہ آنے واحد میں اس کے بنائے ہوئے محل گر کر کھڑر بن جائیں گے جس میں اس کی حضرت زدہ روح بھٹکا کرے گی منگنی کے ایک ہفتے بعد والے واقعات نے اس کو بلکل ہی چوکرنا کر دیا تھا وہ اور ایملی کمرے میں بیٹھی تھی ایملی ماں کا شال بن رہی تھی اور فرش پر نیم دراز اس کے اون کے گولے سے کھیل رہی تھی یہ کہایا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کھل کھلا کر ہز پڑی ایم دیکھو میں نے تمہارا اون الجھا دیا اس نے اپنے ہاتھ جس میں انگوٹھی پہنے تھی اون پر رکھتے ہوئے کا ایملی کی نظر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ رنگوٹھی پر گئی اور اس کے ہاتھوں سے بنائی گر پڑی اس پر جھک گئے میری بلی چلی جائے گی تو میری اون کو کون الجھائے گا اس کی گدن پر بکھرے ہوئے نرم اور سنہری بالوں میں ایملی کا چہرہ چھوپا ہوا تھا آن دھی لیٹی ہوئی ربینہ کا چہرہ اپنے دانوں ہاتھوں پر جھکا ہوا تھا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی برکھا برس رہی تھی باپ کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دونوں لڑکیاں آہستہ اس سے اٹھ کر باہر نکل گئیں مگر دو مختلف سمتوں کو کسی کو نہیں معلوم مگر اس رات ربینہ نے سونے سے پہلے وہ جگمک کرتی ہیں گوٹھی اتار دی جو اس کو کرشن کے اس دیس میں لے جاتی جہاں گوالے بندسیاں بجاتے ہیں مندروں میں دیو داسیاں رقص کرتی ہیں اور پنگھٹ پر البیلیاں پانی بھرتی ہیں جہاں شادیوں میں شہنائیاں بچتی ہیں اس چھوٹے سے کیس میں گوٹھی واپس رکھتے ہی اس کو معلوم ہوا کہ یہ مشرق سے اُبھرنے والی روشنیاں یا کلخت گھل ہو گئی ہیں مندروں میں مہوے رقص دیو داسیوں کے پائل یا کلخت خاموش ہو گئے شہنائی کا ریکارڈ جو نادر اس کو دے گیا تھا چور چور ہو گیا مسکراتے ہوئے نادر کا چہرہ ایک دم اتر گیا اس پر جھنجلات کے اثار آگئے اس رات تو دیر تک سانس روکے پڑی رہی اس کی کنپٹیاں تپ رہی تھیں اور آسو پھیل رہتے دوسری طبعہ کسی نے بھی اس کی خالی انگری نہ دیکھی ناشتے کے بعد وہ حسب معلوم باہر چل گئی جلدی وہ اپنے مخصوص جگہ پہنچ گئی جہاں سے وہ پائن کی لکڑی کا گرجہ نظر آتا تھا سورت کی گرم اور سنہری کیرنوں میں نہایا ہوا گرجہ کتنا پیارا لگ رہا تھا حد نظر تک پھیلا ہوا افق اس کو پکار رہا تھا وہ بھرتے اور جگمگاتے سورج کا نظارہ اس کے اندر ایک نئی قوت اور ارادے کو بیدار کر رہا تھا وہ واپس آئی اور کیس میں رکھی ہی انگوٹی پھر اس کی انگلی میں تھی اس دن اس نے مانی خیز حرکتوں اور باتوں کا مطلب سمجھنا چھوڑ دیا تھا وہ نہیں جانا چاہتی تھے کہ باپ کیوں سگار پیتے پیتے اس کی طرف خاموشی سے دیکھے چلا جاتا ہے اور کیوں نیل جب کسی کام کو آئندہ کرنے کی تاقید کرتا ہے تو صرف ایملی سے مخاطب ہوتا ہے اور پچھلی شوٹیوں میں جب باپ آیا تھا وہ کیوں آئندہ سال کے کسی پروگرام کا ذکر کرتے وقت پرنسس کی طرف اداس نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کا نام حضف کر دیتا تھا وہ روبینہ کو محس پیار میں چھیڑتا مگر اس کا کڑنا رونا اس سے کبھی برداشت نہ ہوا کالری میں جا کر بھی اگر کسی کو یاد نے ستایا تو وہ پرنسس تھی اور روبینہ نے بھی اگر کسی کا کام شوق اور توجہ سے کیا تھا تو وہ باو بھی تھا وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بغور دیکھتا اور نادر کا بتایا ہوا لفظ دہراتا مہرانی اس کی آنکھوں میں بادل گھومن کر آتے اور بغیر برسے ہی چلے جاتے اور اب تو جون جون دن گزرتے گئے وہ واقعی اپنے گرد و پیش سے بے تعلق ہوتی جا رہی تھی جب اس کا خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ حال تھا تو کیسے اس کو خبر ہوتی کہ کلکتہ کے اس چھوٹے سے مکان میں جس کے آنگن میں امروت کا گھنہ پیڑ لگا ہے اپنے باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی بینہ باوجود انتہائی خواہش کے اپنے پردیسی نادر کو اس لیے خط نہیں لکھتی کہ وہ اس کی پریشانی کا سن کر پریشان ہو جائے گا اور ہر بار باہر سے آنے والے پانو یا کھکو سے اپنے ڈاک لیتی اور جلدی جلدی لفافوں پر نظر دوڑانے کے بعد رسوئی میں چاول چنتے چنتے آہستہ آہستہ گنگنانے لگتی مورے مندر اب کیوں نہیں آئے اور جب وہ اپنے بیمار باپ اور آکاش کو دیکھتی ہے ماتا کو دیکھتی ہے تو بھرے ہوئے دل سے بار بار سوچتی ہے جانے وہ آ جائے اور میں اس سے اپنا دکھ کہنوں تو میرا دل ہلکہ ہی ہو جائے بھلا روبینہ کو کیا معلوم کیوں رابیہ بینہ کے سیدھے سادخت کا جواب نہیں دے سکی اور بینہ کیوں اس خاموشی پر کڑھتی ہے اور اس کو کوئی الہام تو ہوانے کے بینہ خود کیوں اب ان آشکے سیدھے سخت کا جبی جواب دینے سے گھبراتی ہے جو اس کے پتا کی خیریت پوچھوانے کے لئے لکھتا ہے اف توبہ یہ مشرقی گتیاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھول بھلائیاں ہے ہر شخص اپنی اللہ تراش کر رہا ہے اور جو کوئی پوچھے تیرا راہ کونسی ہے تو وہ آنکھیں پھاڑے مو کھولے کھڑا ہے شکر ہے ان باتوں سے وہ ننہ سا دل بے خبر تھا جو اپنے وطن اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر انہی بھول بھلائیاں میں بٹکنے کے لئے آ رہا تھا پھر نادر اس کو یہ پیچ و خم کیسے سمجھاتا کہ وہاں بینہ میری بہت اچھی دوست ہے میں نے اور اس نے کئی سال ساتھ پڑھایا اور ہم دونوں ہم خیال بھی ہیں اور ہم نے اکھٹے بیٹھ کر بہت سی باتیں سوچی اور منصوبے بنائے ہیں تو پھر کیا ہوا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کئی دکھیا دکھیا دل جو ٹوٹ جائیں گے جو بہت بوڑے اور کمزور ہیں جن کے عقید مقدس ہیں ہر حال محترم ہے اور پھر آخر میں آخر کو پڑھا لکھا انسان ہوں ٹھوس حقیقتوں پر ایمان رکھنے والا میں سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں کہ بینہ کے اور اپنے وطن کی کسی لڑکی کو اپنا شریک زندگی نہیں بنا رہا بینہ خود بھی تو تعلیمی آفتہ ہے میرے ہی جیسی خیالات رکھنے والی بلکہ میرے خیالات کا آئینہ اس کو معلوم ہے کہ ابناش کتنا مخلص اور سچا ہے وہ بینہ کے دل اور دماغ کی قدر کرتا ہے خیر وہ بڑی سمجھدار لڑکی ہے رفتہ رفتہ بات خود سمجھ لگی مگر نادر کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ سمجھدار اور پختہ مذہب مغز زیادہ کا فہم اور کجروہ ہوتے ہیں اس نے جب شادی سے کچھ دن پہلے نادر باب کے سایت آیا تو ربینہ کسی بات پر باب سے لڑکر اٹھی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی اور باب نے اس کو ستانے کے لیے نادر کو قریب بلا کر کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا تم اس کو شادی کر کے کیا ملے گا یہ تو بالکل بے مغز اور نادان ہے دیکھو تو کیسے بلی کی طرح پھولی بیٹھی ہے تو نادر حس پڑا اور بڑے وسوق اور اتمنان سے بولا تھا اسی لئے اس سے شادی کر رہا ہوں کہ یہ بے مغز اور نادان ہے لیکن یہ کہتے کہتے وہ سنجیدہ کیوں ہو گیا تھا کسی کو کیا معلوم اس کے بعد کے واقعہ تو ہمیشہ اس کے ذہن میں دھندوے رہے شادی کتنی خاموشی سے ہوئی بظاہر مسکراتے ہوئے ماں باپ بھائی بہن کتنے اداس تھے یہ اس کا دیلی جانتا تھا اور تو اور ماں کی آنکھوں میں اُبلتے ہوئے آنسو دیکھ کر بے وقوف ہندوستانی خود بھی رو دیا وہ بار بار رومال سے آنکھیں پوچھنے لگا وہ حد سے زیادہ نادم نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں کے سرخ سرخ دورے کتنے لگ رہے تھے ماں نے جب اس کی پیشانی پر بوسا دیا تو آہستہ سے بولا ماں مجھے دعا دو کہ تمہاری روبینہ کو خوش رکھوں ماملے کی نزاکت اور سنجیدگی کا احساس اس کو اس وقت ہوا جب اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا اس کا ناتجربہ کار دل دھک سے ہو گیا اب بکھرے خواب سمٹ کر ٹھوس حقیقتوں کی شکل میں نمدار ہونے لگے اور پھر اس کو محس اتنا یاد تھا کہ محبت بھری نگاہ دور تک اس کو تکتی رہی اور چھوٹے چھوٹے سا فیض رمال دیر تک سائل پر رہ رہتے رہے اور یوں مغرب کی سر بلند شہزادی سر نگو مشرق کی طرف روانہ ہو گئی